بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو بریس کانفرنز مارے ہونرے بل پریزنٹ اداکشمیر جو اس پر آپ کے سامنے تشریف فرمائے جن سے میں نے سپیشل ریویسٹ کی تھی کیونکہ آج ہنڈرڈن تھریٹی ایٹھ دے ہے کرفیو نہیں اٹھا ہمارے بین بائی کشمیر میں ویسی سفر کرنے ہیں اور دنیا کی یہ سب سے بڑی پریزن بن چکی ہے ایک ہارڈیل ہے اور دنیا سوئی ہوئی ہے افسوس یہ کہ جن کو سامنے آنا چاہیے تھا وہ پیچھے ہٹ کے میرا اشارہ ہے مسلم ہیں امہ کی طرف یہ کیونکہ آج ہنڈرڈ تھریٹی ایٹھ دے ہے اور میں نے یہ سرچ کی ہے کہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی کسی ملک میں بھی کبھی بھی اتنا لمبا کریمنل ٹائپ آف کا فیور نہیں رہا جس میں پانی بھی بند دمائیں بند پریگنٹ ہماری بینیں بچے جو ہیں بیمار مریض وہ ہاسپیٹر تک نہیں جاؤں ہیں اور جس انداز سے وہ پیش ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تک نائٹی فور تھاؤزن کشمیری ہمارے ڈیریکٹ گونیاں سینے بکاپ کے شہید ہوئے ہیں اور اس میں تقریباً سیمنت ہاظر لوگاں جن کو کسٹڈی میں لے کے جا کے شہید کیا گیا ہے بائیس زار ہماری بینیں وڈو ہو چکی ہیں اور ایک لاکھ پانچ ہزار جنڈن جو ہے بچے ہیں جو آرپن ہو چکی ہیں یتیم ہیں اور آنفارچنیٹلی یہ تماشا انسانیت میں کہ اس وقت تک جو ہمارے پاس بگر افیشلی آئی ہے دس زار ہماری بینیں اور بچیاں رہے ہوئیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پرائیمس موڈی کی وہ کیابلٹ کے لوگ ایر ور ایک ان کا میڈر جنرل بھی ان کی پارٹی میں ہے رڈائیل وہ کہتا ہے کہ اس مردلی جو ہے کشمیر کی بچیوں کی وہ جائز ہے مجھے دی سمجھ آتی وہ کس مذہب کا ہے کس خاندان کا ہے اور کہاں وہ پیدا ہوا کس کو یہ نہیں پتا کہ ایک آرکتی غرمت کیا ہو دی سب چیزوں کو مدلنہ ترکھتے ہوئے میں نے ایک کل لیٹر لکھا ہے جو اس وقت بکس اب گینیز ریکارڈ ہے جس میں بولڈ کا ریکارڈ ہوتا ہے اس کے جو میسٹری گندلی آن کو کل میں نے بھیجا ایک ہاتھ کہ یہ بنتا ہے کہ یہ دنیا کے ورڈ کے ریکارڈ میں آئے کہ یہ لانگسٹ 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 کر دیو ہے تاکہ دنیا جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چلے ارسی کابی میں نے پرائم نسٹروں کی بھیجی ہے پارم نسٹروں کی بھیجی ہے پریزر صاحب کی بھیجی ہے سب کو بھیجی ہے اور میری میڈیا سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو ہائی رائٹ دیا جائے تاکہ پوری دنیا کا پتا چلے کہ یہ ایک سو تھتیسوے دن ہونے کے باوجود یہ نہیں ہوا میں چھوٹی سی آبات کرنے کے بعد میں بیزر صاحب کی طرف ہوں گا دیکھیں کرفیو جو لگا ہوا ہے یہ ایک ایسے ایکشن کو پورا کرنا چاہتے ہیں جسے انہوں نے پشمیر کا سٹیٹس خاطر نہیں کیا تو ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے اور غلط کیا ہے ان کو ریورس کرنا چاہیے وہ ریورس نہیں کیا انہوں نے لہذا کچھ انڈیا کے وہ خاص لوگ جسے آپ جاسوس کہتے ہیں یا لابنگ کہتے ہیں تو ہمارے کچھ لیڈرانس کو یہ کہتے ہیں کہ کرفیو اٹھ گیا تو وہاں بڑا خوری ریزی ہوگی اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کیا وہ اپنی جانوں کا نظرانہ نہیں دے رہے تھے یادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرفیو اٹھنا چاہیے یہ ہم سب کر رہے اور ہر پاکستانی جس کے دل میں درد ہے اس سردی کے موسم میں جس انداز سے کشمیری کو ٹھیک کیا جائے تاجارہ بنی ہونا چاہیے میں ایک عرض کر دوں آج کے وقت یہ آج دل کشویر کے لیے ہے میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک بات کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس دشمن کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ چیف ٹیروریسٹ بھی ہے وہ یار بھی ہے وہ بکار بھی ہے اور پاکستان کا دشمن بھی ہے جس کو میں اور آپ سب مودی کہتے ہیں لیکن میں اس کو چیف ٹیروریسٹ مودی کہتا ہوں کیونکہ اس نے جب بلواما کا ووٹ ایک کیا اس کے بعد اس کی ڈیل سامنے آگئی تھی جہالا آج میں یہ پیل ہے پوری قوم سے کہ پولیڈیکل پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے فوج ہماری پروٹیکٹر ہے وہ ہماری حض کرتی ہے ہماری محافظ ہے ہمیں ان کو فل بیکنگ دینی چاہیے اور کوئی کسی قسم کا ایک بھی لفظ نہیں آنا چاہیے کسی سے جس سے ان کی دلہ داری ہونی چاہیے اس چیز کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں عرض کروں گا کہ اس وقت جو ہمارے باہر اوورسیز پاکستانیس ہیں میں ان کو اپیل کروں گا کہ وہ کمز کم ایک دن وقف کریں کشبیری بین بھائیوں کے لیے ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دنیا میں اجاگر کریں اور میری ایک اور اپیل ہوگی یہاں بیٹھے ہوئے کہ میں سردار مسعود صاحب کو خان صاحب کو بہت پہلے سے جانتا ہوں جب میں ڈریکٹر ایپ پہ ہی ہوتا تھا پھر یہ جب امبیسٹر تھے ان کے پڑی سیکریفائیسز ہیں تو جب آسید وی زرداری صاحب گئے تھے انہوں نے انیشیٹ کیا تھا یہ انیشیٹ کیا کہ ہمیں سی پیک چاہیے تو میں کہوں گا کہ یہ میرے دوست جو میرے رائٹ پہ پریزنٹ آف اے جے کے ہیں ان کا محضر ہوتا اور انہیں دو سیکریفائیسز کی میں آج پبلے کے لیے ریکارڈ پر لاتا ہوں ایک آپ کے سامنے نہیں کہنا چاہیے مجھے اجازت دے دیں میں کہہ دوں ان کو فیصلہ ہوا کہ یونو میں پاکستان کا ریپیزنٹیٹر بنے جائے لیکن حکومت نے ہم نے سب نے سوچا نہیں کشبیر وجود چائنہ میں سارا کام ہو رہا وہ رکھ جائے گا تو وہ ایک سیکریفائیسز دینی پڑی پھر ان کو سیکریفارنر فیرز کی آفر تھی بنانا تھا سینر وول سے پھر یہ ہم نے ایک سے سیکریفائیس مانی اور یہ پھر وہاں رہے گی تو میں ایسا ہمیں ہی تاہوں کہ یہ پاکستان کی ایسے تھے مرے لی اور یہ نہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کو دنیا کے ہر فورم پہ جس سنداز سے قدار مصرود خان پریزنٹ ازاد کشمیر ہائی لائٹ کر رہے ہیں ہمیں اس کوئی نہیں کریں اور میری ایرپیسٹ ہوگی ساری فنکشنری سے منیسٹر سے میڈیا سے کائنڈلی کشمیر کا مسئلہ جتنا آپ اجاگر کریں گے اتنا ان کو فائدہ پہنچے گا مجھے افسوس ہوا کہ ملیشیا کی کانفرنس میں کشمیر کا مسئلہ نہ سکا کیونکہ پھر بلیڈیکل بات ہو جی کہ میں بات نہیں کروں گا اس پر لیکن مجھے یہ حق ہے کہ میں پارلیمنٹ پوچھا اور میں نے پارلیمنٹ میں یہ کوئیسٹن ڈالا ہے کہ بتایا جائے کیونکہ جو پالیسی ہوتی ہے فورن پالیسی سب کو لے کے چلنا چاہیے ہمارے لیے سعودی ریبیا بھی پیارا ہے ہمارے لیے یوئے بھی پیارا ہے ہمارے لیے ملیشیا بھی پیارا ہے انٹروجیشیا بھی پیارا ہے بلگلہ دیش بھی پیارا ہے ہر وہ پاک مسلمان ملکہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس مسئلہ کی گھڑی میں جبکہ ہم ایکسٹرن کر رہے ہیں کشمیر کے ملیے کشمیریوں کے لیے لہٰذا یہ ایک سیپرڈ ریشو ہے جو ہم انشاءاللہ انٹرول ریشو لے کے چلے گے لیکن ہمیں اپنی پالیسی کو چینج کرنا ہوگا فارم پالیسی کو آم دیکھیں شاہبود قریشی سب کچھ کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں جاتے ہیں پر تک پسٹنیس کہ آپ اپنے بیجیٹ ایون تو لابی یو کانٹری میں سل کے پاس چاہے پلانے کے لیے پیسے نہیں ہے وائی دونٹ بی اور ہمارا جو دشمن ہے جس انداز سے وہ پیسے بھار ہے دنیا میں آیت اندالہ کرے کہ جو اس وقت ہوا ہے انڈیا میں جو انہوں نے انٹی مزلیم سیٹیزنشپ لاہ لے کے آئے ہیں ساری دنیا کا بتا ہے ڈسکرمیڈیٹری لاہ یہ ایکسٹریمیسٹ نے کیا ہے اور ایکسٹریمیسٹ میں کون ہے مودی مودی جو کہ ڈیکلیٹ ایکسٹریمیسٹ آمیرکہ میں آج اس موسیلیسٹ میں نہیں ڈالا کیوں دنیا سوال کرتی ہی ہم بھی کریں گے لکھیں گے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سنڈروم انٹی پاکستان سنڈروم انٹی مزلیم سنڈروم انٹی کشمیری سنڈروم وہ جو پرائیمیسٹ مودی کا تھا وہ اب تیزی پکڑ چکا ہے اور جس انداز سے وہ مسلمانوں کا قتلے قتلے عام کر کے ان کو ہندو بنانا چاہتا ہے اور بھگانا چاہتا ہے پوری دنیا کو کھڑا ہونا چاہیے میں ان سارے ملکوں کو سلیوٹ کروں گا جو اس وقت اس چیز کو اپوس کر دیں میں نے ڈسکس کیا پریزنٹ صاحب سے گیمیہ ایک چھوٹا سا ملک سات ادار میل دور وہاں سے روحگا سے اس نے ہنسو کو پھیچ دیا وہاں پر ڈریک کر دیا از ای وار کریمیل اور مجھے ابھی پریزنٹ صاحب بتا رہے تھے کہ گیمیہ کے کچھ لوگ ملے ایک میٹنگ میں گئے جہاں پہ یہ کنویسنگ کر رہے تھے اور انہیں کہا ہم چھوٹا سا ملک ہیں کیا کرنا چاہیے کیا کروانا چاہتے ہم سے تو آج میں نے ریکویسٹ کی ہے پریزنٹ صاحب دونوں جائیں گے گیمیہ کے اس ملسٹرم جسٹس کو ملیں گے لیٹس ہوا جوائنٹ ویڈجر بلک چوگیہ در لاشوٹ گیمیہ اینڈ پاکستان اور گو ٹو آئی سی جے اور آئی سی سی ٹو ڈرائیگ پرامیستر موڈی فر ہیز آئی کریمیرل ایکٹیوٹیز ایکشوڑی 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 اور ماسکلی جنو سائٹ تو میں اس کے ساتھ ساتھ یہ لیٹر پیش کروں گا جو میں نے لکھا ہے اور اس میں میں بیسیکلی ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو وہ ورلڈ کے ریکٹ میں ڈالا جائے تاکہ یہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ اتنے دن ہو چکے ہیں کوئی آنکھ نہیں کھول رہا تو کیا یہ سال ہو سال جائے گا کیا یہ ہیمینٹی پہ ایک دبا نہیں ہوگا کیا دنیا کی ان فورم کے لیے ایک چینج نہیں ہے جو ایک اتنی بڑی پریزن کو دنیا میں دیکھ سکتے ہیں آپ فور کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہیں اور یہ ان کا کوئی مداواہ نہیں کیا جاتا میں یہ پیچ کرتا ہوں سارا آپ کو اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ آج ہی ہائی لائٹ کریج ہوگی آج ہی آئی جی آپ چلیدیں میں پہلے یہ بات کریں سچوا دیں گے پلیز سر گو رسپیٹ